السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سیونٹی سیون مصنبی امام احمد میں ہے کہ ایک دیہاتی نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حوضہ کوثر کی بابت سوال کیا اور جنت کا بھی ذکر کیا پوچھا کہ کیا اس میں میوے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں وہاں توبہ نامی درخت بھی ہے پھر کچھ کہا راوی کہتے ہیں پھر کچھ کہا جو مجھے یاد نہیں پھر پوچھا وہ درخت ہماری زمین کے کس درختے سے مشابت رکھتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ملک کی زمین میں کوئی ایسید تیرے ملک میں جہاں تو رہتا ہے کوئی درخت اس کا ہم شکل نہیں کیا تو شام میں گیا ہے اس نے کہا نہیں فرمایا شام میں ایک درخت ہوتا ہے جسے جوزہ کہتے ہیں ایک ہی تنہ ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ فیلہ ہوا ہوتا ہے وہ البتہ اس کے مشابہ ہیں اس نے پوچھا جنتی خوشے کتنے بڑے ہوتے ہیں یہ دیہا تھی پوچھ رہا ہے فرمایا کالا کوہ مہینہ بھر تک اڑتا رہے اتنے بڑے ایک کوہ ایک مہینے تک اڑتا رہے اتنا بڑا خوشہ ہوگا جنت کے کا وہ کہنے لگا اس درخت کا تنہ کس قدر موٹا ہے یہ دیہاتی سوال کرتے تھے جنت کا صحابہ کہتے ہیں کہ دیہاتیوں کے آنے سے ہمارے کئی مستحل ہو جاتے تھے کیوں کہ وہ اہلے کےڑے سوال کرتے تھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکتے تھے شرم آتی تھی وہ دیہاتی آ کر اہلے ٹڑے سوال کرتے تو ہمارے مسئلوں کا بھی جواب مل جاتا ہمارے سوالوں کا بھی جواب مل جاتا تو دیہاتی کہنے لگا اس درخت کا تنہ کس قدر موٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی اوٹنی کے بچے کو چھوڑ دے اور وہ چلتا رہے یہاں تک کہ بڑا ہو کر گر پڑے تب بھی اس کے تنے کا چکر پورا نہیں کر سکتا اس نے کہا اس میں انگور بھی لگتے ہیں دیہاتی تھے یعنی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں تو اس نے پوچھا کتنے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا کبھی تیرے باپ نے اپنے ریوڑ میں سے کوئی موٹا تازہ بکرا زبا کر کے اس کی خال کھیچ کر تیری ماں کو دے کر کہا ہے کہ اس کا ڈول بنا لو اس نے کہا ہاں فرمایا بس اتنے ہی بڑے بڑے انگور کے دانے ہوتے ہیں اس نے کہا پھر تو ایک دانہ مجھ کو اور میرے گھر والوں کو کافی ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تیری ساری برادری کو کافی ہو جائے گا خالی تیرا گھر نہیں تیری ساری برادری کو کافی ہو جائے گا پھر یہ میوے بھی ہمیشگی والے ہیں نہ کبھی ختم ہو نہ کبھی ان سے روکا جائے یہ نہیں کہ سردی میں ہے اور گرمیوں میں نہیں یا گرمیوں میں ہے اور سردیوں میں نہیں بلکہ یہ میوے دوام والے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جب طلب کرے پا لیں اللہ کی قدرت سے ہر وقت وہ موجود رہیں گے بلکہ کسی کاتے اور کسی شاخ کی آڑ بھی نہ ہوگی نہ دوری ہوگی نہ حاصل کرنے میں تکلف اور تکلیف ہوگی بلکہ ادھر فل توڑا تو ادھر اس کے قائم اقام دوسرا فل لگ گیا جیسے کہ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کے فرش بلند و بالا نرم اور گدگدے راحت و آرام دینے والے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی اونچائی اتنی ہوگی جتنی زمین اور آسمان کی یعنی پانسو سال کی یہ جنت کا مضمون چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے جنتوں میں داخل فرمائے لیکن یہ کب ہوگا یہ اوسخت ہوگا جو یقی کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے اس لیے یقین کے راہ پر چلیے اور اللہ تعالیٰ کے حکامات پورے کیجئے اور نیک لوگوں سے دوستی کیجئے جب نیک لوگوں سے دوستی کریں گے یہ سارے کے سارے چیزیں سننے بھی ملیں گی سکھنے بھی ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حکامات بھی پورے کریں گے حسن بصری حسن بصری کیسے بنے نیک لوگوں کے دوستے سے بنے شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی کیسے بنے نیک لوگوں کو دوستی سے بنیں یہ نیک لوگوں سے دوستی اگر کریں گے تو اچھی اچھی باتیں سننے بھی ملے گی اور اچھی باتوں پر عمل کرنے بھی ملے گا آپ پڑھ لیں جینا رسال سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو اللہ راضی بھی کر لیں آمین مآخر دعوانا ان الحمدللہ